اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں یہ ایک تھیری سیکشن والی جیساں سے ہمارے پاس ایک ای کامریس ویب سائٹ ہوتی ہے اس میں پروڈکٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم وہ ڈیزائن کرنا سکھیں گے سپل اس میں کیا ہے پروڈکٹ کی ایمیج ہے پروڈکٹ کی پرائس ہے پروڈکٹ کا ٹائٹل ہے اور اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن ہے اور ایک بٹن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ویو مور اور ساتھ میں پلاس کا سائن ہے اتنی سے اس کی ایسٹی ایمیل ہے اور سب سے پہلے تو اس کو ہم نے ایک ساملنگ کولم میں کرنا ہے تمہارے پاس سی ایس ایس کے کولمز جو ہیں وہ ہم استعمال کریں گے جس کو سی ایس ایس کے کولمز استعمال کرنا نہیں آتے یا اسے نہیں پتا کہ ان کا یوز کیا ہے اور اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہے تو لاست والی جو ویڈیوز ہے وہ دیکھیں اور ان کا جو لینک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ ایسا ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں چھوٹی سکرین پر ہم آتے ہیں موبائل کی سکرین پر تو یہ موبائل پر پر فیکٹ ویو دے رہی ہیں یعنی مطلب یہ رسپونسیب بھی ہیں تو کوئی اس میں زیادہ جو ہے سی ایس ایس انکلوڈ نہیں ہے بہت سمپل سی سی ایس ایس ہے بہت سمپل سی ایچ ٹی ایمیل ہے اس کے لئے سمپل میں ایک ایچ ٹی ایمیل کا پیج لوں گا انڈیکس ڈوٹ ایس ٹی ایمیل اس میں ایک میں نے فائلی سٹائل ڈوٹ سی ایس ایس اس کو میں نے لنک کر دیا اور اس میں ایک اور میں نے فائلی لیب ڈوٹ سی ایس ایس لیب ڈوٹ سی ایس ایس میں کیا ہے یہ ہمارے پاس سمپل جو ہیں راو اور کولمز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جو کہ ایک نارمل جس طرح سے آپ جس بندے نے لاس والی ویڈیو دیکھی ہیں انہیں اس کی بیٹر انڈرسننگ ہوگی جس طرح سے بوٹ سٹائل جو اپنے بارہ کولم یوز کرتا ہے ہم اس میں کوئی فریم وار کو یوز نہیں کر رہے ہیں بہلا کہ ایک سی ایس ایس نے خود ہی ایک گریڈ سسٹم بنا کے لیے ہے وہ ہم استعمال کریں گے سی ایس ایس کے مدد سے یہ گریڈ سسٹم بنایا ہوا ہے تو یہ اسی کو ہم استعمال کریں گے اتنا زیادہ اس میں کوڈ نہیں ہے بلکل بیسک سا کوڈ ہے جس کو اس کی سمائی نہیں یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ لاسٹ والی ویڈیوز دیکھیں ان کا لنک جو ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس میں سٹائل.css کی فائل لنک ہے اور اس میں سب سے پہلے میں جو اس کی نارمل ایش ٹی ایمل کا کوڈ ہے وہ لکھوں گا اس میں میں نے لیے لڑ راؤ اور اس کے اندر میں نے ایک کولم لیا کولم میں نے اس کا فورد دیا کیونکہ مجھے تین چاہیے تین اگر ہوں گے تو تری بار اور یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے تو ایل یعنی بارہ کولم ہو جائیں گے تو کول لیا اس کے بعد مجھے ایک ڈیو اور چاہیے جس کی کلاس اور کارٹ دے دیں یا کوئی پروڈکٹ جو اپنی مرضی سے جو مرضی کلاس دینا چاہے اس کے بعد مجھے پروڈکٹ ایمیج چاہیے پروڈکٹ ایمیج تو اس کے لیے میں ایک اور ڈیو لوں گا جسے میں کلاس دوں گا پروڈکٹ ایمیج اور اس کے اندر میں ایک ایمیج کا ٹیگل گاؤں گا میں اپنی ایمیج جو ہے وہ گیٹ کروں گا تو ہمارے پاس جو ہے ایمیج جو ہے وہ ایمیج والے فولڈر میں ہے اور one.jpg ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس کون سی تین تصویریں ہیں یہ میں نے اپن ان کنٹیننگ فولڈر کیا تو یہ ہمارے پاس ایمیج کا ایک فولڈر ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس تین جو ہیں ایمیجز ہیں تین تصویریں ہیں اور ان کو ہم یوز کریں گے یہ میں نے پہلی کو لنک کیا اس کے نیچے میرے پاس پروڈکٹ کی پرائس ہے ڈوڈ پرائس اور اس کے اندر میں ایک پی کا ٹیگ لوں گا پی کا ٹیگ اندر میں نے سپین کا ٹیگ لیا سپین کا ٹیگ کو میں نے کلاس دیے دی ریگولر پرائس ریگولر پرائس جس طرح سے یہ ہمارے پاس شو ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ اس کی ریگولر پرائس ہے اور یہ اس کی سیل پرائس ہے تو ان دونوں کو ہم لکھیں گے تو اس کے لیے میں نے ریگولر پرائس کا ایک سپین ٹائگ لیا اس کو میں نے اکراس دی ریگولر پرائس اور اس کے اندر میں نے ایک ٹائگ لگایا سب کا یہ ہمارے پاس جو ڈالر ہے یہ جو ففٹین لکھا ہوا ہے ففٹین ڈالر جو ہے ڈالر تھوڑا سا اوپر آ رہا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے لگائیں گے اس کے لیے ہم ایس ڈیو پی سب کا جو ہے ٹائگ یوز کریں گے ایس ڈیو پی تو یہ اوپر اس کے شو ہو جائے گا اور اس کے بعد میں ڈیلیٹ کا ٹائگ یوز کروں گا یہ ہمارے پاس جو ففٹین ڈالر ہیں ان پر ایک بار لگا ہوا ہے تو اس کے لیے میں ڈیلیٹ کا ٹائگ لگاؤں گا تو آٹومیٹیکلی اس کے اوپر وہ بار لگ جائے گا میں اسے لکھوں گا پندرہ ففٹین اور اس کے بعد میں اسے ایک سپیس دوں گا جب ہم ایس ٹی ایمیل میں کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک سپیس ہوتی ہے اسے زیادہ ہم سپیس نہیں دے سکتے تو جب ہم زیادہ سپیس دیں گے تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس ٹائگ ہوتا ہے وہ ہم یوز کریں گے تو سیمبلی میں اسے یہاں پر میں نے کاپی کیا تو اسے سیمبلی جائے گا میں یہاں پر پیسٹ کر دوں گا یہ ہمارے پاس ایک ٹائگ ہے جب ہم نے تھوڑی سی زیادہ سپیس دینی ہوتی ہے تو اس ٹائگ کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ریگولر اس کی پرائس ہوگی اور اس کے نیچے آیا اور ریگولر پرائس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیل پرائس تو اسی جو پی کا ٹائگ ہے اسی کے نیچے ایک اور سپین کا ٹائگ لوں گا اور اسے میں کلاس دے دوں گا سیل پرائس سیل پرائس یہ ہمارے پاس دونوں پرائس ہیں آگئی اور اس پہ بھی میں یہ سب سے پہلے سب کا ٹائگ اس کے اندر ڈالر کا سائن اور اس کے ساتھ میں جو اس کی ریگولر پرائس ہے وہ لکھ دوں گا اس کی یہ ٹین میں نے ٹین لکھ دی اور اس کے یہاں پہ ہمارا جو ہے پرائس والا سیکشن ختم ہو رہا ہے تو اس سے یہاں پہ میں کومنٹ کر دوں گا کہ پرائس کہ یہاں پہ اس کی پرائس لکھ ہوئی ہے جب بھی ہم کوڈنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پر فیکٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے کومنٹنگ تاکہ بعد میں ہمارے لیے جو کوڈ ہے وہ ریڈیبل رہے یہاں پہ اس کی پرائس والا سیکشن ختم ہوا تو اس کے بعد میرے پاس ہے اس کی پروڈکٹ ڈسکریپشن تو وہ پروڈکٹ جو ڈسکریپشن ہے سب سے پہلے مجھے اس کی ایک ہیڈنگ چاہیے پروڈکٹ والے کی یہ جس میں یہ لگا ہوا ہے اس کے لیے میں اچھری کا ٹیگ یوز کر رہا ہوں یہاں پہ میں اسے دے دوں گا پروڈکٹ ہیڈنگ وہ پر مینشن کر دوں گا اور اس کے نیچے میں لکھ دوں گا اچھری اور اچھری کو میں کلاس دے دوں گا پروڈکٹ ہیڈنگ پروڈکٹ ہیڈنگ میں نے اسے کلاس دے دی اور اس کے اندر میں لارم اپسوں کا تھوڑا سا ٹیکس ڈال دوں گا اتنا میں اس کو کٹ کر دیا اور یہ مارا جو ہے تھوڑا سا میں اس میں ٹیکس ٹیکس کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس پروڈکٹ کی ڈسکریپشن ہے تو پروڈکٹ کی جو ڈسکرپشن ہے یہاں پہ پی کا ٹیگ لوں گا اور اس کو میں کلاس دے دوں گا پروڈکٹ اور ڈسک اتنے لکھ دیتے ہیں تو یہ میں یہی سے کاپی کار لوں گا اس کو میں نے یہاں سکیا کاپی اور یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا اور یہ ہیڈنگ جو ہے وہ بھی سیم میں یہی سے کاپی کار لیتا ہوں اور یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس میں ہمارے پاس ہیڈنگ بھی لگ گئی اب اتنا ہمارے پاس ہو گئے اس کے بعد ہمیں ایک بٹن چاہیے تو اس کے لیے میں بٹن کے لیے ایک اور ڈیو لوں گا جسے میں کلاس دے دوں گا ویو مور کی اور اس کو کلاس دے دوں گا ویو مور اور اس کے اندر میں ایک ایٹیگ لوں گا اور اس میں کوئی لنک نہیں ہے اس میں پلاس کا سائن اور ویو مور اتنا ہمارے پاس ایس ٹی ایمل کا جو کوڈ ہے وہ ہو گیا تو سمپلی ایس ٹی ایمل کا جو کمال تھا وہ اتنا ہی تھا یعنی جتنے ہم نے ایس ٹی ایمل یوز کرنی تھی وہ اتنی ہی تھی اب جتنا بھی کمال ہے وہ سارا کا سارا سی ایس ایس کا ہے ہم ہا سی ایس ایس میں آؤں گا تو سب سے پہلے میرے پاس ایک جو مین کلاس ہے کارڈ اس کو میں یہاں سے ٹارگٹ کروں گا یہاں سی ایس ایس کی فائل میں اس کو میں نے لگایا اور اب اس کو میں یعنی اس کی سی ایس ایس جو ہے اس کو میں سٹائل کروں گا سب سے پہلے اس سے میکسیمم جو ویڈت ہے وہ دوں گا اس کو میں دے رہا ہوں تھیری سکس کیونکہ میں نے چونکہ پہلے سے اس کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے اس لیے مجھے سارے اس کی جو ہے نا کوڈنگ آل مستشاد ہے تو آپ جو ہیں اس کو نہیں سمجھا رہی ہوگی یعنی جو اس کو پہلے بار میں نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں اس میں ٹائم لگتا ہے میرا بھی لگا تھا اور آپ کا بھی ضرور لگے گا یہ کولم میں تھوڑا سا اور گڑا کر لیتا ہوں اور اس کو میں پیڈنگ پیڈنگ اس کو میں دیتا ہوں سکرین ٹکسل اب پیڈنگ کا کیا مطلب ہے یہ جو ایمیج لگی ہوئی ہے اور اس کے سائٹ سے تھوڑا سی سپیس کھال لیا اور اس کے سائٹ سے سپیس کھال لیا اور اس کے ٹاپ سے بھی اور باٹم سے بھی یہ پیڈنگ کی وجہ سے ہے جس کو نہیں پتا کہ پیڈنگ کو کس طرح اسے استعمال کرتے ہیں وہ سی ایس ایس کی جو پیڈنگ والا کو ہے ویڈیو وہ دیکھیں اس کے بعد ایک ماہ اس کے ہم نے باکس شیڈو لگایا ہوا ہے باکس شیڈو جو ہے جس کو نہیں پتا کیسے لگاتے ہیں باکس شیڈو والا جو ہے ویڈیو وہ دیکھو اس کا میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک بھی آپ کو پروڈاکٹ ایمیج والی یہ والی اس کو میں نے یہاں سے ٹارگٹ کیا اس کو میں نے سی ایس ایس میں سلیکٹ کیا اور اب میں اس کو ایک ہائٹ دے دیتا ہوں ہائٹ میں نے اس کو دے دی ٹو تھرٹی پکسل اور اس کو میں نے ویٹ دے دی وان ہنٹری پرسنٹ اور بس اتنی اب اس کو میں توڑ درتا ہوں یہ ہماری سے اور اس کو میں نے سیو نہیں کیا یہاں پہ اس کو میں نے کر لیا سیو یہ اتنا اب اس کا جو ایمیج ہے نا اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں ایمیج ڈیکٹی ہم ایمیج جو ہے نا اس کو سٹائل کر لیتے ہیں آئی ایم جی یہ ایمیج والا ٹیگ ہم نے ٹارگٹ کیا جی آگیا اور یہ جو پروڈاکٹ ایمیج ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی اس کو سپیس پاور ڈالنی ہے اس کے لیے میں اسے پیڈنگ دے دیتا ہوں فائی پکسل یہ ہمارے پاس ایمیج جو ہے وہ بھی سیٹ ہوگی اور اس کی جو سپیس تھی وہ بھی ہمارے پاس پروپر آگئی اور ہمارے پاس جو پرائسیں ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھیک سے شو ہو رہی ہیں یہ ڈالر کا سائن بھی اوپر آ رہا ہے اور یہ بھی آ رہا ہے اور اس کے اوپر باہر بھی لگا ہوا ہے جیسا کہ اس میں ہے تو اب سمپلی جو ہے دوسرے ٹیکس جو ہیں ان کو ہم سٹائل کریں گے اس کے بعد ہمیں پرائس والا جو یہ والا اس کو سٹائل کروں گا اس کو میں نے سٹائل کیا اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹیکسٹ آلائن جو ہے ٹیکسٹ آلائن ہوا ہمارے پاس ہے لیفٹ اور پیڈنگ جو ہے اس کی ٹاپ باٹم سے ہے ٹین پکسل اور لیفٹ رائٹ سے زیرو اب اس کا جو کلر ہے کلر ریکوڈ جو ہے وہ میں اس کا یہاں سے مجھے جو یاد ہے وہ میں کاپی کر کے لگا لیتا ہوں اس کا جو کلر کوڈ ہے آئی تھی اس کا تھا ڈی نائن اور ایٹ سیرو اور سیمن ایٹ یہ اس کا کلر ٹیکسٹ کوڈ ہے تو یہ میں نے اس کو لگا لیا اس کا جو فونٹ ڈیٹ ہے وہ میں لگا رہا ہوں اس کو فائیو ہنڈرڈ تاکہ ہمارے پاس تھوڑا سا پر فیکٹ کے کسی شو تو یہ اب اس کا جو کلر ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ آگیا اور یہ بھی آگیا اس میں تھوڑی سی سپیس جو ہے وہ زیادہ ہے تو سپیس کو میں کس طرح سے ایڈ کروں گا یہ ہمارے پاس جب ایکسٹر سپیس لگانے ہو تو یہ ہمارے پاس ٹیگ مجود ہے تو یہ ڈالر والے سائن کے اوپر میں تھوڑی سی سپیس ڈال دوں گا تو یہ تھوڑی سی اس نے سپیس لی گیا اب دو دفعہ ایڈ کر دیتا ہوں تین دفعہ کر دیتا ہوں تھوڑی سی پرفیکٹ سپیس آ جائے گا اب یہ ہمارے پاس ٹھیک اس کی جو سپیس ہے وہ آ رہی ہے اس کے بعد میں ہم پروڈاکٹ جو ڈسکرپشن ہے پروڈاکٹ کی ہیڈنگ ہے اس کو میں پہلے کروں گا سٹائل اور اس کو میں نے کیا اب اس میں سمپلی کیا ہے اس کو ہم نے پیڈنگ دی پیڈنگ میں نے اس کو دے دی ٹاپ بوٹم سے تین پکسل اور لیفٹ رائٹ سے زیرو اب جو پروڈاکٹ جو ڈسکرپشن والا ٹاگ ہے اس کو بھی ہم نے اتنی دینی ہے تو میں یہاں سے اس کو کوپی کروں گا یہاں پہلے ہمارے پاس جو سلیکٹر ہے اس کے اندر اس کو بھی بھی سلیکٹ کر لوں گا تو دونوں جو کلاس سے ہوں گے ان کو ایک ہی دفعہ پیڈنگ جو ہے ٹاپ بوٹم سے تین پکسل ہو جائے گی لیفٹ رائٹ سے زیرو ہو جائے گی تو اب ہمارے پاس آگ اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے شعور ہے اب ہمارے پاس آگیا ویو مور ویو مور کو ہم نے یہاں سے کوپی کیا یہاں پہ اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کو یہاں پہ چھوڑ دو اور اس کے نیچے آؤ اور یہ لگاؤ ویو مور میں اگر ہم کوئی اور لگانا چاہے تو ہم اس میں سٹائلنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو اے ٹاگ ہم اس کو ٹارگٹ کروں گا سب سے پہلے اس کی جو ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہے ٹیکسٹ ڈیکوریشن وہ میں کروں گا نان اور اس کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ میں چینج کروں گا تو کلر جو کورڈ ہیں وہ ہم نے پہلے سے لگا کر رکھنے ہوتے ہیں تو آرموس کچھ کلر کورڈ مجھے یاد ہیں اور کچھ میں نے کپی کر کے رکھے ہوئے ہیں میں وہی کلر لگا دوں گا کلر جو ہیں وہ کلر کے کورڈ کپی یاد تو کوئی نہیں رکھتا تو اس کو ہم نے اپنے پاس سیو کر کے رکھنے ہوتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت ہو ہم نے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد اس کا جو ڈسپلی ہے وہ ہم کر دیں گے بلوک جب ہم اس کا ڈسپلی بلوک کریں گے تو ہم اس کو ایز اڈیو جو ہے وہ سٹائل کر سکتے ہیں اگر میں اس کا جو ڈسپلی ہے وہ بلوک نہیں کروں گا تو اس کے اوپر جو ہائٹ ویڈز ہے وہ وارک نہیں کرے گی اب یہ ہمارے پاس اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اب اس کو بھی تھوڑی سی پیڈنگ دے لیتے ہیں اس کو میں نے پیڈنگ دی ٹین پکسل ٹوپ بٹم سے اور لیفٹ رائٹ سے سفر یہ ہمارے پاس یہ بھی سٹائل ہو گیا اب سمبلیس میں کیا رہتا ہے ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے ان کے کلر رہتے ہیں اور ہمارے پاس جو ڈسکرپشن ہے اس کا کلر رہتے ہیں ہیڈنگ کو میں یہاں سے ٹارکٹ کروں گا اس کو میں نے کافی کیا اور نیچے کا دیا پیسٹ اور اس کو میں اب کلر دوں گا ہیڈنگ کا جو کلر ہے وہ ہمارے پاس دوسرا لگا لیتا ہوں کیونکہ اس کے جو کلر کورڈ ہوتے ہیں وہ ہم نے پہلے سے سیو کر کے رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ اتنے کورڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس یاد نہیں ہوتے اب میں اس کو لگا لیتا ہوں یہ ہمارے پاس لگ گیا یہ ہمارے پاس آگیا ہے کلر کورڈ اور یہ پروڈکٹ ڈسکرپشن تو میں اسی کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں ساری کو اور یہاں نیچے لگا دیا اب اس کا جو کلر ہے تو ہم چینج کریں گے سمپلی میں نے اس کو ڈپلیکٹ کر لیتا ہوں یہ آگیا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو پروڈکٹ ڈسکرپشن ہے اس کا ہم کلر کورڈ لگائیں گے یہ ہمارے پروڈکٹ ڈسکرپشن جو ہے اس کا کورڈ لگیا ہم اسے لیتا ہوں اب یہ آلماست کلر وائز اور سائز وائز جو ہے وہ اس کے برابر ہے اب سمپلیس میں فونٹ فیملی ہم نے ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے میں جاؤں گا گوگل فونٹ پر گوگل فونٹ جس کو نہیں پتا کرتے کہ فونٹ کس طرح سے لگاتے ہیں فونٹ والی جو ویڈیو ہے وہ دیکھو جو ہمارا چینل ہے اس کے اوپر پڑی جو یہ ہے تو بوٹو میں اس میں روبوٹو یوز کر رہا ہوں تو سمپلیس میں اگر میں یہ ریگولر سیلیکٹ کروں گا اور یہ میں ایک سیلیکٹ کروں گا بولڈ یہ میں نے دو کلر سیلیکٹ کر لی اب میں نے سی ایس ایس کی فائل میں لگانا ہے تو اس کو کوپی کروں گا اگر میں نے اس کو سی ایس ایس سوری اگر میں نے اس کو ایس ٹی ایمل کی فائل میں لگانا ہے تو اس کو کوپی کر کے لگاؤں گا اگر میں نے اس کو سی ایس ایس کی فائل میں لگانا ہے گیا اور یہاں پھر میں نے اس کے لگا دیا یہ اب ہمارے پاس جو فاؤنٹ سے وہ امپورٹ ہو گئے اب میں باڈی کا ٹیگ لگاؤں گا اور باڈی ٹیگ کے اندر جائے ہیں ان کی جو فیملی ہے اس کو لگا دوں گا یہ میں نے فیملی کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے کاپی کیا اور یہ لگ گیا اب ٹھیک ہمارے پاس آ گیا اس میں فاؤنٹ ہم نے کون سے لے نا یہ ایک لے نا ہمارے پاس ہے ریگولر یہ ریگولر ہم نے لینا ہے اور دوسرا جو ہم نے لینا ہے وہ بورڈ سات سو والا لینا ہے یہ ہم نے کیا اور ہمارے پاس یہ جو ہے دونوں جو اس کی دیوز ہیں وہ آمست سیم آ چکی ہیں اب اس کو تین کولم جو کس طرح سے کرنا ہے وہ سیمپلی میں اس کا جو سائز ہے وہ کروں گا کم اور یہاں پہ آ گیا یہاں پہ مرپس یہ ایک کولم لگا ہوا ہے یہاں تک ہے تو اس کو میں تھوڑی سی جو ہے نیچے بھی سپیس دے دوں گا اور یہ اوپر سے بھی تھوڑی سی سپیس مل جائے گی یہاں پہ اس میں کومنٹ کر دوں گا ایک اور اس چیز کو مکار دوں گا ڈوپلیکیٹ نیچے تک یہاں تک آیا اور یہاں پہ اس کو کیا اور یہاں پہ جہاں پہ ایک لکھا وہاں پہ کیا دو دو اور پھر اس کے نیچے آیا پھر اس کو پیسٹ کیا اور یہاں پہ یہاں پہ کر دیا تین اب اس کو ری لوڈ کیا اب یہ ہمارا پیج ہے اس میں تینوں جو ہیں وہ ایمجز بھی لگ گئی اور یہ یعنی سیم جو ویو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا اب اس کو ہم نے کیا کرنا اس کی جو ایمجز ہیں وہ ہم نے چینج کرنی ہے اب وہ اس ایمجز ہمارے پاس کن ناموں سے ہیں یعنی ایک کا ہے وان ٹو تری اس طرح سے ہمارے پاس رینج ہے تو جو تھرڈ والی ڈیو ہے اس میں جہاں پہ ایمج کا ٹیگ لگا ہو ہے یہاں پہ کر دوں گا تیری ڈوٹ جے پی جی اور یہ اوپر آیا اور یہ لکھا وان اور یہاں پہ کر دوں گا ٹو ڈوٹ جے پی جی اب یہ اس کی مجز جو ہیں وہ بھی سیم ہو گئی اب ہمار ہم نے جس طرح سے یہ پہلا پیج بنایا تھا سیم اسی طرح سے ہم نے دوسرا پیج بھی بنا دیا اب اس میں جو مین سمجھنے والی چیز تھی وہ تھی سی ایس ایس کی جو تھی کولم اور گریڈ سسٹم اس کو سمجھنے والی چیز جو تھی وہ مین چیز تھی اس کو آئی تھی آپ نے انڈرسٹینڈ کا لیا ہوگا اب میں اس کو انسپیکٹ ایلیمنٹ پہ کرتا ہوں یہ ہمارا جو کولمز کولمز اور جو ہمارا سٹائل کہنا یہ ہمارا تھرڈ ویڈیو ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو جب ہم موبائل پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس بلکل پرفیکٹ ویو آتا ہے، جہاں پہ گلیکسی موبائل وہ چیز کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں، بلکل ہمارا پاس پرفیکٹ ویو آ رہا ہے اگر میں اس کو اور کروں یا اس کو آئی پیڈ پرو پہ کروں تو ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس تھیری کولمز آ رہا رہا ہے اگر چھوٹوں پہ آتا ہوں تو یہ ہمارا پاس پرفیکٹ ویو آ رہا ہے ہمارے پاس یہ جو ہے سیم ویو دونوں بنانے ہے آئی ہوپ آپ اس کی سمجھ آ چکی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور نیا بنائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ